ملک صاحب بھی دھائی سال ہوئے ہیں سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے ہیں مافیا کی ہاتھوں دباؤں میں آگئے آپ ملک صاحب شاید زبیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم بھول گئی ہے کہ ان کے دور میں آٹا اور چینی کا کیا شروع ہوا ہے یا پپلز پارٹی کے دور میں ایک سو تیس روپے تک گئی ہوئی ہے نومبر دوزار گیرہ میں مقابلہ یہی ہے صرف کہ لوگوں کا اچھا کس نے زیادہ کی ہے مقابلہ ایسی بات پہ ہے بات یہ ہے کہ مافیا کو پالتا کون رہا ہے اس ملک میں ملک صاحب مجھے تو لگتا آپ ساری پالتے ہیں مافیا کو تو یہ لوگ پالنے والے ہیں سب سے زیادہ اقتدار ان کے ہاتھوں میں رہا ہے یا یہ جواب دے ہیں زبیر صاحب کے چند ہاتھوں میں جو چینی کا بزنس ہے میرا لیڈر تو نہیں کر رہا کتنے لوگ ہیں شریف خاندان ہے نا بزنس میں چینی کے ملک صاحب شریف خاندان شگر بزنس میں ہیں شگر ملز کتنے ہیں جو آپ کی قومت کا حصہ ہیں آپ بتاہ دیں میرا سوال تاہیے کتنے شگر ملز ہیں شریف خاندان شگر بزنس میں ہیں زبداری ہے آپ کی پوری پارٹی ہے آپ کی پوری پارٹی ہے آپ کی قبینا کے وزیر ہیں میرا لیڈر کے لیے ہوں یہاں میرا لیڈر نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں شریف خاندان اور زداری خاندان جنہوں نے مافیا پالا اس ملک میں انہوں نے کوئی ایسی پالسی میں نے دی چینی اور آٹے کا خاروباد چھوٹے ہاتھوں زنگر کے پلایا جائے آپ بتاہیں آپ کے کتنے وزیروں کی شگر ملے آپ کے کتنے وزیروں کی شگر ملے اور آٹا ملے کچھ نہیں پتا مجھے یہ پتا میرے لیڈر کی کوئی نہیں ہے میں یہاں اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے بیٹھا ہوں اگر ہمارے کسی وزیر نے کچھ گڑھ بڑھ کیا وہ بھگتیں گے وہ کب بھگتیں گے ان کی طرح نہیں ہے خوکھر بیٹھا ہونے کی بات نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں واپس آئیں گے اور کب سے کروائیں گے ملک صاحب خوکھر برادرہ کو پتے کیا مشورہ تھا فکر نہ کرو آ رہے ہیں پھر شاید پھر اور کب سے کروائیں گے میرا لیڈر کا مزگام ایسا نہیں کرے گا میں نے آپ کو کہا جو بھی ہماری پارٹی میں کرے گا وہ خود بھگتے گا ہاتھی جو پاکستان میں چینی پیدا ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ پیدا کرتے ہیں دیکھیں کون ہیں آپ کے لوگ ہیں دیکھیں کون ہے بتایا آپ کے آپ کی کبینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مجھے نہیں پتا رہا آپ کے لیڈر ہیں ملسا بات یہ ہے یہ جو کمانین ماضی میں یہ لوگ انہوں نے بنائے اپنے فائدے کے لیے بنائے یہی وجہ ہے کہ آج تک بہتر سال گزرنے کے باوجود چینی کا مسئلہ حالی سے لینی ہوا کہ زرداری ہاندان شریف ہاندان نے تکا ہے کہ اس میں پیسہ اپنا ہے کتنے پیسے کمائے آپ کے زیروں نے کیوں نے مجھے تو نہیں پتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے پتائیں میرا اپنا بھی بزنس نہیں ہے چیز نہیں کہا اس لئے میں کہہ نہیں سکتا